کہ لاکھوں لوگوں کو قربان کیوں کروایا ہزاروں دولوں کو بیوہ کیوں کروایا کیوں میری مسلمان بینوں کے پستان کو ہندو اور سکھ نے کھانا کیوں زمانے دراز تک میری مسلمان بینے ہندوستان میں رہ جانے والی ہندو اور سکھوں کے بچے جنتی رہی میرا سوال ہے پوری قوم سے تمہیں اللہ کا واسطہ تمہیں جواب دینا پڑے گا آج دو کل دو مہینے کو دو سال کو دو میری زندگی میں دو نئی کو مردے کے بعد معاشر کے میدان میں یہ اوپر ہم کرانوں سے بھی سوال کروگا افسرانوں سے بھی دوال کروگا پوری قوم سے سوال کروگا مجھے بتا یہ لاکھوں لوگوں نے شادتے کیوں دی سوال ہے مجھے بتائیے انیس سو سنتالی میں ملک ازار ہو پہلے متحدہ اندوستان تھا پورا متحدہ اندوستان تھا انیس سو سنتالی سے پہلے یہ بتاہتہ اندوستان تھا اس وقت لوگ نماز پڑھتے تھے یا نہیں اس وقت لوگ روزہ رکھتے تھے یا نہیں اس وقت لوگ تسمیہ مارتے تھے یا نہیں مارتے تھے اس وقت لوگ نکاح کرتے تھے کہ نہیں اس وقت لوگ صدقہ خیرات کرتے تھے کہ نہیں دارلوم دیوبند کی بنیاد اٹھارہ سو ستاون کے بعد پڑھی گا جی اٹھارہ سو ستاون کے بعد دارلوم دیوبند کی بنیاد پڑھی مدرسے بھی تھے لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے لوگ صدقہ خیرات بھی کرتے تھے لوگ زکاة بھی دیتے تھے مسلمان یہ سارے کام کرتے تھے اب سوال یہ ہے کہ بنر کس لیے آسل نمازانے پہلے بھی آسل نہیں تھی کوئی کہہ دے کہ اس وقت نمازیں نہیں ثابت کر لیں لوگ اس وقت زکاة نہیں دیتے لوگ اس وقت صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے یہ سارے کام تو اس وقت بھی تھے جب یہ بلک آزاد نہیں ہوا تھا سوال یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کو قربان کیوں کروایا ہزاروں دولنوں کو بیوہ کیوں کروایا کیوں میری مسلمان بھینوں کے پستان کو ہندو اور سکھ نے کھاتا کیوں زمانے دراز تک میری مسلمان بھینے ہندوستان میں رہ جانے والی ہندو اور سکھوں کے بچے چلتی نہیں میرا سوال ہے پوری کون سے تمہیں اللہ کا واسطہ تمہیں جواب دینا پڑے گا آج دو کل دو مہینے کو دو سال کو دو میری زندگی میں دو نائی کو مرنے کے بعد معاشر کے میدان جوے یہ اوپر ہو کرانوں سے بھی سوال کروگا اثرانوں سے بھی سوال کروگا پوری کون سے سوال کروگا مجھے برنا یہ لاکھوں لوگوں نے شادتے کیوں دی مجھے بتا اس لیے کہ نمازیں پڑھیں گے نمازات پہلے بھی آسے اس لیے کہ ہم ذکر کریں گے ذکر تو پہلے بھی تھا دور کیوں جاتا ہے آج ایڈیا میں مدارس نہیں ہے آج کی بات لے لیتے ہیں کیا آج ایڈیا میں مسلمان پہ نماز پڑھنے کی پابندی ہے کیا آج ایڈیا میں مسلمان پہ زکام دینے کی پابندی ہے کیا آج ایڈیا میں مسلمان پہ نکاح کرنے کی پابندی ہے یہ سارے کام تو وہاں کا مسلمان آج بھی کر رہے یہاں سے زیادہ مسلمان ہو درے یہ سارے کام آج بھی ہیں اس وقت بھی تھے ملک کیوں لیا لاکھوں لوگوں کو تہتے کیوں کرایا معصوم بچوں کو سکھوں کی انیوں کے اوپر لوگ پہ کیوں چڑھایا دوس پیتے بچے ماں کی گودوں سے چھیل کر سکھوں نے انیوں پہ ٹانک دیئے تھے اور یہ نعرہ لگایا تھا یہ لوگ تمہارا پاکستانے مجھے بتاؤ دنیا والوں کب تک ہم دوکھے کی زندگی بزارے گے کب تک اپنے آپ کو دوکھا دے رہے گے کب تک کافروں کے نظام کے سامنے سر چھکا دے رہے گے اس وقت یہ سارے کام تھے نا تو یہ سارے اکابر کیوں کھڑے ہوئے تھے انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کس کے خلاف کہ انگریز کا قانون ہم نہیں مانتے ہیں نمازہ پڑھ دیا نمازہ آج امریکہ میں بھی پڑھی جا رہے ہیں برطانیہ میں بھی پڑھتے نہیں پڑھ دیں پڑھ دیں بڑے بڑے اسلامک سنٹر ہیں برطانیہ میں وہاں بھی لوگ نمازیں بھی پڑھتے زکاةیں بھی دیتے نکاہ بھی ہوتا ہے تصویہ بھی مارتے ہیں سارے کام وہاں پہ ہو رہے ہیں مجھے بتا ملک لینے کی وجہ کیا ہے میں تو سو سو پاگل ہو رہا ہوں یہ کیوں لیا ہے ہم نے ملک اسٹریلیا میں مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے یورپی ممالک میں مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے نمازیں تو اب بھی ہیں دینی کام بھی ہوتا ہے دینی تحریکیں بھی ہیں دینی جماعتیں بھی ہیں ملک آزاد نیا علیتہ ملک لینے کی وجہ کیاں دیں ایساستے کے نچا راکشنے کے لیے گانے کے لیے گڑیاں نچانے کے لیے شراب کھانے کھولنے کے لیے آجی اسٹیٹ میں ہوا کی پیٹی کو نچانے کے لیے میں باگل نہیں ایک زمانے سے پیٹ رہا ہوں اے چودہ صدیہ پہلے کے کافر سے آج کا کافر زیادہ جانا کے اس وقت کے کافر نے اپنی بچیاں ننگی کی تھی آج کے کافر نے میری مسلمان بچیاں ننگی کر آج کا کافر زیادہ حرامی ہے یہ کافر نہیں ہے منافق کافر ہے کاش کہ یہ کافر ہوتا یہ کافر نہیں ہے یہ منافق کافر ہے منافق کافر کا کام یہ ہے کاش یہ کھنے کافر ہوتے یہ کام نہ ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ منافق کافر ہے یہ کفر میں بھی سجے دیں اللہ اکبر اللہ ہمارے حال پر رحم کرے تو کیا جس کے لئے اتنی قربانی دی تھی اس انگریز کے نظام سے آزادی ملی آپ کہیں گے شاہ صاحب جذبات آگیا ہے اللہ کی قسم کوئی جذبات وہ باز دفعہ باز جی وہ جہتی ہے اور باز یہ تقاضہ کرتی ہے کہ اسے بلند کرتی بھی دیا جائے وہ اپنی سواب دید نہیں ہوتی وہ قدرتی انسان کی آواز پکڑ جاتی ہے ادا کی اپنی یہ سمجھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں جب باز کیتر آلہ سوٹ و حضور کی آواز بنال ہو جاتی ہے اس ستت خزابو حضور کا غصہ زیادہ ہو جاتی ہے ایک مرہ کا عینا حضور کی آنکھ سرح ہو جاتی ہے کارنہو منظر جیش یوں خطاب کرتے تھے کہ آپ لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ اس گاٹی کے پیچھے سے دشمن کا لشکر تم پہ حملہ آوئے تو جب تھی لشکر آتا ہو بھئے دشمن داتا ہوتے جنا راگہ چھکتا ہوں نے جا زور سے چیفتا ہے اے نا کروئے اے جو آگے آ دشمن ہوئے تو تھی راگہ نہیں چھکتا ہوں تھا اللہ بجھے تجھے سمجھ اطاف کرے تو کیا جس نظام کے خلاف ہمارے بڑوں نے قرمانی دی تھی وہ نظام جس ملک سے ختم ہو گیا بول سودی نظام کا ختم ہو گیا چھتر سال پورے کر رہے ہیں اس ملک تجربیں ہونا تک نہیں ہوگئے چھتر سال زمانہ ہے چھتر سال میں ہمارا کوئی روح متعین نہ ہوا نہ ہماری معاشی لائن متعین نہ ہماری تعلیمی لائن متعین نہ ہماری سماجی لائن متعین ہوئی نہ ہماری اخلاقی لائن متعین ہوئی ہم کسی ایک رخ پر اس قوم کو نہ چلا سکے ٹی وی والا وہاں باہر والا سوشل میڈیا والا تجھے کچھ اور اخلاق سکھائے گا میرے پاس آئے گا میں تجھے قرآن حدیث پڑھ کے کچھ اور اخلاق سکھاؤں گا مدرس سے جاؤ گے مدرسہ کچھ اور پڑھائے گا سکول جائے گا سکول کچھار پڑھائے گا ہمارا تو کوئی رخ مدعین ہے ہی نہیں ہے ملک میں کافروں کا نظام اور نئے نئے کاروبار کے طریقے آئیں گے اور نئے جدت کے نام سے ٹکرالوجی کے نام سے میری سادہ لوگ قوم کو لٹا جائے گا ہمارا یہ حالیں ہم بھول جلدی جاتے ہیں اور اس پر ایک واقعہ چلتے چلتے یاد آگیا وہ ایک علاقہ دانو دے لوگ بھول گئے لئے آئے ہیں کیوں میں وہ لکڑ کوموں سارے پولن 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 یہاں تک کہ ایک بائر سے شخص اس گاؤں میں چلا گیا اس گاؤں بھی جل کے دریہے جنہیں کزانہ پھر دیئے کاغل اللہ اکبر پھر کاغل دیئے کر دے پھر آتے اللہ اکبر پھر کاغل دیئے دیختے دیختے اس شخص کو بڑا تاجب ہوا اس نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے جا کے اس علاقے کے بفتی صاحب سے پوچھ دو کیا دیکھ کیا دانت کے نہیں جائے گا چلا گیا پتا کیا مفتی صاحب کدھ رہے ہیں اوہ مفتی صاحب بنا لے گئے وہ جو کے پاس گیا درازہ کول کر دے یہ السلام علیکم مفتی صاحب سامنے بیٹھ دے تو کوئی جواب نہیں ہے پتا میں در ادھ رہے سے گھوم رہیں کر لیں کرتے کرتے کتابوں کے نیچے سے ایک کاغصہ نکالا اور پھر کہا وَعَلَيْكُمُ السَّنَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَابُونَ وہ شخص ادری سے واپس ہو گیا وہ ساریہ جنہیں ہیں مریکم پلگر یہ جنہیں ہیں کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ اے کسا کوئی یاد یاد ہے سال پہ لیا سنل کی ہو یا دو سال پہ لکھی ہو یا ترے سال پہ لکھی ہو یا دس سال پہ لے ہمارے ساتھ کیا ہوا دیس سال پہ لے ہمارے ساتھ کیا ہوا سال پہ لے ہمارے ساتھ کیا ہوا مجھے مل رہا ہے میں ٹھیک ہوں مرد ان سارے مرد توکی رہے دیں توکی رہے میں ان پہ عذاب آتے ہیں عذاب اترے میت رجید آنا تری انسانہ کی خاصیت دی یہ تو جنور ہے دیو یہ تو درندے کی خاصیت دی مرد انسانہ کی خاصیت دیو مرد انسانہ کی خاصیت دیو اور میں پوکیت پہ پوکھاؤ یہ تو انسانہ کی تعریف نہیں ہے اے کسا یہی لکھی دیتے ہیں وہ قدس آئے آئے کوئی کون کون سا رونا روئے گے زودی نظام سے ادادی ملتی جب یہ سارے کام دین کے پیلے بھی ہوتے تھے انیس سو سنتالی میں ملک عذاب ہونے کے بعد بھی ہوتے ہیں تو قربانیاں دے کے ہم نے نظام کی تبدیلی کی واقعی کی اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام آئے گا قرآن و سنت کے حکامات پر مبنی نظام ہوگا ہر ہر جگہ عدالت قرآن و سنت کے مطابق ہوگی پھانا قرآن و سنت کے مطابق ہوگا پازار قرآن و سنت کے مطابق ہوگا میری انفیراتی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی میری اجتبائی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی یہ سب کچھ تو نہ ہوا اللہ مجھے تجھے حمد عطا کرے کہ ہم اسلامی نظام کے لئے اٹھ کھڑے ہو ورنہ ہم نکار خانے میں دوتی کی عماد ملت کرتے رہے گے کسی کو سمجھ آئے تو آئے نہ آئے تو نہ آئے اپنا فرض نباتے رہے گے لوگوں کو جگانے کی کوشش بدستور کرتے رہے گے کہ خوابِ غفلت سے بیدار ہو جاؤ یہ سونے کا وقت لیے ہوش میں آنے کا وقت لیے یہ قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اللہ کی قصر اس طرح جگہ پروگرام کا وامنِ اشعاری یہ پڑھے تھے اللہ اگر قوتِ گویائی یہ دنیا محلق کی جائے اگر اللہ بولنے کی اجازت دے دے ہم میں سے ہر شخص یہ قرآن کا گلہ سنے قرآن کی مجھ سے شکاہت سنے اور مجھے چومنے والے مجھے تاکوں میں سجانے والے تو چھلتا بھوتے تاکوں میں بہت سجاتا ہے لیکن تیرے پورے ملت کا نظام کاثروں کے ہاتھوں کے اندر ہے وہ کہتے ہیں نمازیں پڑ درود پڑ تشویہ مار تو دکاہ کر سارے حج عمرے کر سارے کام کر لیکن نظام کی بات نہ کرنا نظام ہمارے ہاتھ میں ہوگا نظام کاثر نے اکمہ مسلط کیا ہے خدا کے باسطے جھنڈے بھی بہت لگا ملنگ روٹا ملنا بڑے بڑے جھنڈے لگا اتھو کہنے کے کراچی تک ایک چھنڈہ بڑھاؤ یار میں لگ کر چلو ایک مہم چلاتے اتھو کراچی تک چھنڈہ بنا دیتے مجھے سمجھا لے ملت کا پڑا لکھا کوئی ٹی وی وعدہ آکے سمجھا دے کوئی میڈیا پرسن آکے سمجھا دے مجھے بتاؤ دریاں والو میں کہاں سے نہیں ہنزہ سے نہیں پاکستان کی اوپر کی سرحب سے ہاں جرافتاب سے کراچی تک نمبہ پرچم بنا لیتا ہوں کیا یہ پرچم بنا لینے سے میرے ملت کا نظام ٹھیک ہو جائے گا مجھے سمجھا دو کوئی تم پتہ نہیں کس زابیہ سے سوچتے ہو ہم کسی اور زابیہ سے سوچتے ہیں اللہ مجھے تجھے سمجھتا کرے اور سپریم کورٹے بھی پابندی لائے ترے مارنا تر ترے ہاں ترے پابندی لائیے نا تو لہذا اس کا خریدنا اس کا بیچنا دونوں جرم اصلی دینا سوڑ دیو نا سپریم کورٹا دیو تو سنو نا عدالت کی تو سنو نا ترے پابندی یہ جرم ہے ترے بیچنا بھی جرم ترے مارنا بھی جرم اور کیا ذرا چشم تصور میں نا اور میرا یہ آخری سوال چھوڑ کے بس تیم پھر اتا ہو گیا میاقت ہونا ایک مٹ نہ جنسا لیکن چل یہ آخری سوال چھوڑ کے باپنے پر کر دوں فتح مکہ جب ہوا تو میرے تیرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تو بس اس کا جواب مجھے چاہیے جا کے تلاش کرنا دونڈنا فتح مکہ حضور نے کیا لکھ کہ کوئی ملک فتح ہو جائے تو ہمیں رہنمائی دیر ہی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے جب کوئی علاقہ فتح کرلو جب تم ازادی حاصل کرلو جب تمہیں قوت قاقت مل جائے پھر اس وقت تم نے کیا کرنا ہے ہاں تورے مارنے کڑیاں نچانیاں دھانس کرنے ملی نقنے گانے فلانے کرنے ایک اصحیٰی قرآن عدیس میں آئیت کہان کے دس چشم ماروشن اللہ کی قسم تڑھے گولو اچھا گاسا نگایا جو مرضیہ صرف صحبت تم کرو ناؤں گا میں صحبت تم کرو ناؤں گا میں نگن یا نگنی ازاد ہوں دے میں پہلے استجام کچھ دخواں کو سنا رہے ہیں شیخ کچھ اور شیخ منگ دا ددہ نے مجنو نہ بنو حقیقی مجنو بنو گے تو بات بنے اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے تو ہمارے لئے موشی بنانے کی ترتیبی حضور نے بتائی ہوئی ہے غم کرنے کی ترتیبی حضور نے بتائی ہوئی ہے اسی حضور کو لو اگر نہ خوشی میں بڑھیں گے جو طریقہ انہوں نے بتایا وہ خوشی ہم بنائیں گے ضرور خوش ہونا چاہیے ازادی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے کرتود ازم کو چھوڑ کے اس ازادی کی نعمت کی قدر کرو جس بنیاد پہ جس کلمے کے لیے اس بلو کو حاصل کیا تھا اس کا نظام یہاں لاغو کرو ورنہ یاد رکھنا کہ آنے والا ہر دن ہماری پسٹی کی کہانی بیان کرے گا اوروج جس راستے پہ ہم چل نکلے ہیں اس پہ اوروج کئی ہے ہی نہیں ہے جلے جنا تلا تلا اوہ تاکی نے اکنے سے ایک خلط دوگا تو تلا لے گا جلے دیکھا ہمیں بلندی تے جلتا رہے ساں پساجدہ سو باغلے کے اکن ماندے اوہ تے کھوٹ اکنے لگئے میں اٹھنے اسی چوٹی تے خل جلاؤ دیکھا ہمیں بلندی تے چڑھنا تمہیں بلندی تے چڑھنا تلا لینا یہ جو راستہ اہلیات پاکستان نے پنایا ہوا ہے یاد رکھنا یہ پستی کی طرف جا رہا ہے بلندی کوئی نہیں یا جو کچھ قوم کر رہی ہے میں پٹ 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 برنیاں آگیا سمجھا سنا یا اپنی یہی گلہ کر دے ازم میں بھی آگیا سمجھا اے گوڑے سننا نہ لے ہوتے ایڈی چھوٹی لکھے دے سننا چاہیے کھلانا کرنا چاہیے گانے باجے تبلے سرنگیاں کڑیاں نچانیاں آجی کے سارے کم کرنے یہ پتہ لکھے دے آنکھے مجھے بتا دو تاکہ ایتھے دلستے بھی ہے نا مٹی دے دلتے نہیں ہستا بھی دل ہو دے دل ہو دے پکی گال ہے دل ہو دے لیکن آنگر پوک جیسے تسی دلیر لوگ ہو جنی ہو میٹر نا میٹر پوک سا آدمی ہو جی وہ ایک جگہ بیان ہی تھا تو بولی صاحب پیٹھے دا سو میں گانے پر تشکیب کر رہا تھا میں آئے بولی صاحب دس کھڑا دل ہو دے آنا میں لوگان سی در کیا آتے لوگان سی در نہیں مصد ہوندے محمد ہوتے ہوندے میں ان بھی یہ کہہ رہا ہوں اللہ لے دلتے ہوندے گانے سننا در وہ آنکھ دردانا جا تو اس کو دو جیسے ان میں نا کیتے دے اس کو دو درنا تو پچھڑ سی منٹ دکے راستہ تو تمہیں سنے میں کیے جواب دے سا دوسروں کو جواب حسین تو سی بادر لوگ ہوں تو مڑ گلتے کوئی جواب نہیں دوسروں کو جواب ہے نو جوابوں کو بھی دوسر تاکہ وہ کو جواب آجل ہے تو پھر میں بھی سننا تاکہ کل کیا ہم نے کوئی جواب تے دے کرنا دوسروں کو جواب اسی آخر تھا تو یہ میرے قوم کی طرف چند سوال ادار رہے گے یہ بھی آخری سوال تو زندر اکانہ پا جا جرہ اس تقیب جواب کل ازی دے سا وہ جواب مجھے بھی سکھاؤ تاکہ میں بھی کل سے شروع کروں اللہ حالی و ناصروں